اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سو گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے میرے دینی بھائیو اور بہنو آج کس ویڈیو میں ہم عشاء کی نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھانے والے ہیں اس ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک کر کے آگے اپنے قریبی لوگوں میں ضرور شیئر کریں چلی اللہ کے پیارو آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں عشاء کے وقت میں کل کتنی رکعت نماز ہوتی ہے میں آپ کو بتا دوں عشاء کے وقت میں کل سترہ رکعت نماز پڑھی جاتی ہے آپ سمجھتے ہیں یہ سترہ رکعت نماز کیسے کیسے پڑھی جاتی ہے میں آپ کو بتا دوں عشاء کے وقت میں سب سے پہلے آپ چار رکعت سنت نماز ادا کریں گے اس کے بعد چار رکعت فرض نماز پڑھیں گے اس کے بعد دو رکعت سنت نماز پڑھیں گے اس کے بعد دو رکعت نفل نماز پڑھیں گے اس کے بعد تین رکعت بھی تنے نماز پڑھیں گے اور پھر آخر میں دو رکعہ نفل نماز ادا کر لیں گے اس طرح سے آپ عشان کے وقت میں کل سترہ رکعہ نماز مکمل کریں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے پڑھی جانے والی چار رکعہ سنت نماز کو مکمل طریقے سے سمجھائیں گے اگلی ویڈیو میں ہم آگے کی نماز کو لے کر حاضر ہوں گے تو آنے والی ویڈیو کو دیکھنا بالکل بھی نہ بھولیں نماز کے لئے سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے آپ دل میں نیت کرنے کی فلا نماز پڑھ رہا ہوں زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں لیکن کہنا ہو تو کچھ اس طرح سے کہیں نیت کرتا ہوں میں چار رکعہ سنت نماز وقت عشاء کا واسطہ اللہ کے لئے رخ میرا قابے کی اور اللہ اکبر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور پھر ہاتھ باندھ لیں اس کے بعد آپ سنہ پڑھیں گے پوری سنہ پڑھنے کے بعد آپ عوض باللہ ہم نے شیطان الرزیم پڑھیں گے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر اس کے ساتھ کوئی بھی ایک سورہ ملا لیں گے کچھ اس طرح سے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعیم اہدین الصغاط المستقیم صغاط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب علیهم و لا الضالین امین بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیتا اللہی یکذب بالدین مالک یوم الدین فذلك الہذی یدعو الیتین مالک یوم الدین و لا يحض على طعام مسکین فویل للمصلین ارائیتا اللہ رب العظیم تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھیں گے کچھ اس طرح سے اللہ اکبر سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم رکو میں سبحان رب العظیم تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھنے کے بعد آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لکل حمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے کچھ اس طرح سے سمیع اللہ لمن حمد ربنا لکل حمد رکو سے سیدھے کھڑے ہونے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے اور پھر سجدے میں سبحان رب العظیم تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھیں گے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے بیٹھ جائیں گے اور پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری سجدے میں جائیں گے اور پھر دوسرے سجدے میں بھی سبحان رب العظیم تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھیں گے کچھ اس طرح سے اللہ اکبر سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور پہلے کی طرح ہاتھ باندھ لیں گے کچھ اس طرح سے اللہ اکبر اس طرح آپ کی ایک رکعت نماز مکمل ہوئی اب کھڑے کھڑے ہی دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھیں گے اور ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے پوری سورہ فاتحہ یعنی الحمدو شریف پڑھنے کے بعد کوئی بھی ایک سورہ ملا لیں گے کچھ اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصغاط المستقین صغاط الذین انعمت عليهم غیل المغضوب عليهم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما ما اعبد لَكُم لَكُم دِينُكُم انگلی انگلی چیزی لَكُم 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 سبحان ربی الأعلى اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى اللہ اکبر التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام عليک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الْعَبْدُهُ وَرَسُولُهُ پوری اتحیات پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے کچھ اس طرح سے اللہ اکبر اس طرح آپ کی دو رکعت نماز مکمل ہوئی اب تیسری رکعت میں بھی پہلے کی طرح بسم اللہ پڑھیں گے اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر اس کے ساتھ کوئی بھی سورہ یا آیت ملا لیں گے کچھ اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین موسیقی اییاک نعبد و اییاک نستعیم اہدینا الصغاط المستقیم صغاط الہین انعمت عليهم غیل المغضوب الرحیم نعپالا قابل قابل امین بسم اللہ الرحمن رحیم موسیقی اتنا پڑھنے کے بعد آپ پہلی اور دوسری رکعت کی طرح رکو اور دونے سجدے مکمل کریں گے کچھ اس طرح سے اللہ اکبر سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سمع اللہ لمن حمده ربنا لکا الحمد اللہ اکبر سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم رکو اور دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ وقت پر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور پہلے کی طرح دونوں ہاتھ باندھ لیں گے کچھ اس طرح سے اس طرح آپ کی تین رکعت نماز مکمل ہوئی اب کھڑے کھڑے ہی پہلی اور دوسری اور تیسری رکعت کی طرح ہی پہلے بسم اللہ پڑھیں گے اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ کوئی بھی ایک سورہ ملا لیں گے کچھ اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین موسیقی اییاک نعبد و اییاک نستعیم ایدن الصغاط المستقیم صغاط الذین انعمت عليهم غیل المغضوب عليهم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقد اتنا پڑھنے کے بعد پہلی دوسری اور تیسری رکعت کی طرح رکو اور دونوں سجدے مکمل کریں گے کچھ اس طرح سے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمده ربنا لکا الحمد الله اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر الله اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم رکو اور دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ وقت پر کہتے ہوئے اتحیات کے لئے بیٹھ جائیں گے اس کے بعد پوری اتحیات پڑھیں گے کچھ اس طرح سے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی عظیم سبحان ربی عظیم سبحان ربی عظیم سبحان ربی عظیم انکا حمید مجید اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فغفر لی مغفرتا من عندك ورحمي انك أنت الغفور الرحيم اتنا پڑھنے کے بعد آپ السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے سلام فیریں گے سلام پہلے دائیں اور فیریں گے اور پھر بائیں اور فیر لیں گے کچھ اس طرح سے اسلام علیکم ورحمت اللہ اس طرح آپ کی عشاء کے وقت کی چارکہ سنت نماز مکمل ہوئی آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر کے آگے ضرور شیئر کریں دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ